مدھیم بارش 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 تصویریں آپ کے سامنے ہیں مدھیم بارش 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 آنا انجو کے لئے اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ بھارت میں اس کے پہلے پتی اروند نے اس کے خلاف کانونی لڑائی چھیڑ رکھی ہے انجو کے خلاف انہوں نے اف آئی آر درج کرائی ہے اروند کی شکایت پر جو اف آئی آر درج کی گئی ہے اس میں انجو پر دھوکہ دینے کا آروپ لگایا گیا ہے اروند نے انجو پر شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسری شادی کا دھوکہ دینے کا الزام لگایا تو ساتھ ہی انجو کے فون پر دھمکی دینے کا بھی آروپ ہے انجو کے ویزا کی میاد پیشے مہینے ہی ختم ہو گئی تھی جس کے بعد اس کے بھارت آنے کی سمبھاونا کم ہو گئی تھی پاکستان نے بھی اس کا ویزا ایک سال کے لئے بڑھا دیا تھا حالانکہ بھارت میں اس کے پتی اروند نے گمبیر الزام لگائے تھے پاکستانی خوفیہ ایجونسی آئی ایس آئی کی طرف سے انگلی اٹھ رہی ہے اروند نے بھی اسی اور اشارہ کیا ہے پریوار سے جھوٹ بول کر انجو بھارت سے پاکستان پہنچی اس کے بعد وہ خیور پکتنخواں میں اپنے فیس بک فرینڈ نصر اللہ کے گھر پہنچی انجو نے پچیس جولائی کو نصر اللہ سے نکاح کر لیا تھا دونوں سال دو ہزار انیس میں فیس بک پر دوست بنے تھے انجو کے مطابق وہ پاکستان جانے اور وہاں پر اپنے دوست نصر اللہ خان سے ملنے کے بیتے دو سال سے پلان کر رہی تھی انجو کے مطابق وہ پاکستان جانے اور وہاں پر اپنے دوست نصر اللہ خان سے ملنے کے لیے بیتے دو سال سے پلان بنا رہی تھی انجو سے اس کے گھر والے بہت ناراض ہیں انجو کے پتا اور اس کے پتی کی اس سے کافی بحث بھی ہو چکی ہے ارون یہ بھی دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کی بڑی بیٹی نے اپنی ماں انجو کو اپنانے سے انکار کر دیا ہے لیکن اب انجو ہے کہ وہ ہر حال میں بھارت آ کر اپنے بچوں سے ملنا چاہتی ہے جس سے آنے والے دلوں میں انجو اور بھارت میں رہ رہے اس کے رشتداروں کے پیچ تناؤں بڑھ سکتا ہے بیورو ریپورٹ نیوز ایٹی بڑھتے پردوشن کے چلتے دیش میں پٹاکوں پر بین کی مانگ کو لے کر دائر یا چکاؤں پر سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا سپریم کورٹ نے کہا کہ دوہزار اٹھارہ کا فیصلہ برقرار رہے گا پٹاکوں پر بین جاری رہے گا دراصل دلی انسی آر کو چھوڑ کر دیش میں گرین پٹاکوں کی اجازت رہے گی پٹاکوں میں بیریم کے استعمال پر روک رہے گی لڑیاں راکٹ جیسے پٹاکوں پر بین برقرار رہے گا اور سپریم کورٹ نے کہا کہ دیش بھر کی ایجنسیز سپریم کورٹ کے آدیشوں کا پالن کریں دیش کے سب سے سوچ شہر اندور نے ایک نئی پہل کی ہے اب شہر کو پولیوشن مکت بنانے کے لئے پولیوشن فری بنانے کا بیڑا اٹھایا گیا اور اس کے لئے نو کار ڈے منایا گیا شہر کے تمام آلاد ہکاریوں نے بھی پردوشن بھگانے کا یہ جو پریاس ہے اس میں حصہ لیا اور اس میں اپنا اپنا یوگدان دیا سوچ شہتہ میں نمبر ون اندور اب پولیوشن فری بننے کے مشن پر ہے یہ تصویریں دیکھئے اپنی گاڑیوں کو چھوڑ ان سبھی نے آج ٹرانسپورٹ کے ایسے مادھیموں کو چھنا ہے جن سے نا تو ٹریفک پر ڈباو بڑھتا ہے اور نہ ہی پولیوشن ہوتا ہے اندور آج نو کار ڈے منا رہا ہے اور اسے سفل بنانے کے لئے سب ہی اپنا یوگدان دے رہی ہیں مکہ منتری شریفرات سنگی چوہان کے سپنوں کی ٹرین اندور کو دیش بھر میں آگے لے جانے والی ٹرین کا ٹرائل بہت جلدی ہونے والا ہے ان کے نیترت میں تو پبلک ٹرانسپورٹ کو بڑھاوہ دینے کی درشتی سے یاتا یات کا دباؤ کم کرنے کی درشتی سے ائر کوالیٹی انڈیکس کو ایمپروو کرنے کی درشتی سے یہ ایک ایکسپریمنٹ ہے یہ ایک پریکٹیکل ہے کہ اندور کی جنتہ اپنی کاروں کو کم لے کر سڑکوں پر اترے اور اس کا ایک بہت اچھا پرتیسات مل رہا ہے اندور کے میئر پوشیمیتر بھارگو نے کلین سٹی کے لوگوں سے آج نو کار ڈے منانے کی اپیل کی تھی اور اس اپیل کا ایسا اثر ہوا کہ آم لوگوں سے لے کر بڑے بڑے ادھیکاریوں تک پبلک ٹرانسپورٹ یا پھر سائیکل ای رکشہ کی سواری کرتے ہوئے ناظرائے نو کار ڈے منانے کا مقصد کیا ہے آئیے یہ بھی جانتے ہیں ٹریفک کا دباؤ کم کرنا پبلک ٹرانسپورٹ کی شمتہ پرکھنا پرکرتی کو دھنیواد دینا پردوشن کم کرنا سائیکل اور پیدل یادرہ سیف سہت سدھارنا سوچھتا کا سرمور اپنا اندور بھارت کا سب سے سمارٹ شہر اپنا اندور ابھی وائیو سرویکشن میں سوچ وائیو سرویکشن میں بھی نمبر ون آیا ہے اس پریاست کو اور آگے بڑھانے کی درشتی سے کیوں نہ ہم ایک دن بینہ کار کے اپنے گھر سے نکلیں اس کے تین فائدے ہیں جتنی کم کاریں سڑکو پر ہوں گی اتنا کم پردوشن ہوگا اتنا ٹرافک کا دباؤ کم ہوگا اور ہماری وائیو بھی اور سوچ سندر ہوگی اور کتنے پبلک ٹرانسپورٹ کی ہم کو ضرورت پڑھ سکتی ہے یدی کاریں سڑکو پر کم ہوتی ہیں تو نو کار ڈے پر میئر پوشی مطر بھارگو نے خود اپنی کار چھوڑ ای سکوٹر کی سواری کی پولس کمیشنر مکرن دیوزکر تو سائیکل سے اپنے دفتر پہنچ گئے کلیکٹر علیہ راجہ ٹی نے کار لے جانے کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ کا اپیوگ کیا یہ پہل کابل تاریخ ہے اگر سبھی پریورن کے پرتی اپنی ذمہ داری نبھائیں تو اندور سوچ شہر کے ساتھی پولیوشن فری بھی بن جائے گا ہیمانشو جوشی نیوز ایٹین اندور اور مریعہ میں دہشت کا سبب بنے باغ کو ٹرانکولائز کر باڑے میں رکھا گیا باڑے میں اس کی میڈیکل نگرانی کی جا رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ باغ نے ایک گھر میں گھس کر کسان کو اپنا شکار بنایا تھا اور اس کے بعد سے لگا تار وہ گھٹنا ستھل کے آس پاس ہی دیکھا جا رہا تھا جانکاری کے بعد بن محکمے نے بھی چوکسی برتی اور آج باغ کو ٹرانکولائز کر اس کا ورسکیو کیا گیا دراصل باغ پر یہ شک ہو چلا تھا کہ وہ آدم خور ہو چکا ہے چونکہ ایک کسان کو وہ شکار بنا چکا تھا اور اس کے بعد آس پاس ہی اس کا موومنٹ دیکھا جا رہا تھا عمریا سے سامنے آئے اس واردات کے بعد لوگ سہمے ہوئے تھے حرکی بن ببھاگ کی ٹیم نے اب اسے ٹرانکولائز کر باڑے میں لے جا کر چھوڑ دیا ہے اور اب امید کی جا رہی ہے کہ اسے اوچت ستان پر لے جا کر چھوڑا جائے گا اور پہلے اس کی جانچ ہوگی کیا وہ واقعی آدم خور ہو چکا ہے عمریا میں ایک کسان کو وہ پہلے ہی شکار بنا چکا تھا اب اسے ٹرانکولائز کر باڑے میں لے جا کر سرکشت قید کر دیا گیا ہے پر اصلا ابھی فیلال اسے میڈیکل نگرانی میں رکھا جائے گا جس سے یہ پتہ چل سکے کیا واقعی باغ آدم خور ہو چکا تھا یا پھر کسان کے ساتھ جو حادثہ ہوا جس طرح سے کسان کا یا باغ کا آمنہ سامنا ہوا اس وقت کسان پر اس نے حملہ کیا یا واقعی وہ اسے کھانے کی نیت سے ہی گھر میں گھوسا تھا اور ایوننگ ایجنڈا میں فیلحال اتنا ہی خبروں کا سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا آپ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ بہت جلد ہوتے ہیں کچھ اور اہم خبروں کے ساتھ پاک ہی ۔ پاک ہی worth ایوہ پاک ہی نہیں موسیقی